تو میں ہوں عمران سیڈ اور آپ کا شواغت ہے ان باکسنگ پروفیسر چینل میں ہر بات کے طرح آج بھی کوئی پروڈکٹ لے کے آیا ہوں جو بلکل نیا ہے اور ہٹ کے ہے اس کی جانکاری ساید آپ کو نہیں ہو کیا آپ نے کروایا ہے اپنا ہیلتھ انسورنس اگر نہیں کروایا ہے تو آج ہی لے لے کیونکہ یہ بہت ہی فائدہ ہو سکتا ہے آپ کے ہیلتھ کے لیے کیونکہ جو لائف انسورنس ہوتا ہے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے جو رشتے دار ہوتے ہیں جو بھائی ہوتے ہیں ماباب ہوتے ہیں ان کو بینفیٹ ملتی ہے لیکن کہ جو ہیلتھ انسورنس ہوتی ہے وہ آپ کو بینفیٹ دیتی ہے سیدھا سیدھا آپ کو آپ کے جان کو سیپ کرنے میں سیکیور کرنے میں وہ فائدہ مند ہے تو ہم نے کروایا ہے ہیلتھ انسورنس اور آپ کو ہم بتائیں گے کہ ہیلتھ انسورنس میں ریلائنس ہیلتھ انسورنس میں کیا بینفیٹ ملتی ہے اور اگر کمپنیر میں کیا بینیفٹ ملتی ہے تو چلیے بینا کسی دیری کے طرح اب چلتے ہیں اس کے سمارٹ کٹ کے انبوکسن کے طرح تو اب اس کو کھول لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے کچھ بینیفٹ دوستو یہ ریلائنس کی سمارٹ کٹ ہے ہم نے ریلائنس کا ہیلز انفرینس لیا ہے تو اس کے ساتھ ہمیں یہ ملا ہے یہ سمارٹ جو ہے اس کا ایک اپلیکیشن کے بارے میں میں بتایا گیا ہے اس میں کچھ یہ دیا ہوا ہے کہ ریل ٹائم سرویس ٹریکن کر سکتے ہیں کوئی لوگیٹ کر سکتے ہیں انسٹینٹ بائی یا رینیوول کر سکتے ہیں انسٹینٹ ویڈیو کلیم ایسسٹینٹ لے سکتے ہیں ایڈوک وائلیڈیٹ کر سکتے ہیں یہ اتنی اس کی بینیفٹس ہے اس کو اگر کھول کے دیکھیں تو اس کا دیکھتے ہیں کہ کارڈ جو ہے سمارٹ کارڈ جو ہے کس طرح کا ہوتا ہے تو اس کو ہم بینہ کسی ہی اگر یہاں پہ کھولنے کے لیے ہم نے ایک بلیٹ کا استعمال کیا ہے اور اس کو کھول لیا ہے تو یہاں پہ کھولنے کے بعد دیکھتا ہوں کی کیا کیا اس کے اندر ملتے ہیں ہمیں تو اس کے اندر جو ہے ریلائنز کا کچھ اس طرح کا ایک بک ملتا ہے اس بک کے اندر اب اس کے اندر اور کچھ نہیں بچا ہوا ہے تو اس کے اندر جو ہے ایک ہمیں یہ ملتا ہے یہ جو پولیسی کی جو کارڈ ہوتی ہے وہ پولیسی کی ایک کارڈ ملتی ہے اس کارڈ میں جو ہے ایک کیا نام ہے کہ ایک یو ایڈ لکھا ہوا ہے ایج لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے ایک qr code ہے تو ڈیٹیل لینے کے لیے ٹھیک ہے اور اس میں کچھ خاص بات نہیں ہے یہ ہوتا ہے ریلائنس ریلائنس ہیلتھ انسورنس کا جو ہے کارڈ چلیے اب اس کو ہم سائٹ کرتے ہیں اور پھر دکھاتے ہیں آپ کو اس کے اندر کیا فیچر ہے تو اس کے اندر my policy ہے attachment policy ہے جو اس کے اوپر بطل لکھایا ہوا تھا وہ ہی تھا اور اس کے بعد اس کو جو ہے ہم پھر سے open کرتے ہیں تو open کرنے کے بعد کچھ documents آتے ہیں دو کچھ documents ہے وہ documents اس طرح سے ہیں یہ policy جو ہے ہم اپنے مدر کے نام سے کروایا تھے تو یہ ہماری ماں کے جو ہے documents ہیں تو یہ ان کا document ہے اس document میں جو ہے دکھا ہوا ہے کیا ہے اور کب سے شروع ہے تو یہ ان کا date of birth ہے اور پیری اگزیکٹنگ کوئی ڈیجیز ہے وہ ہے اگر آپ کبھی بھی ہیلتھ انسورنس کروائیں تو اس میں جو ہے نہیں لکھائیں اور یہ دیکھئے یہ جو ہے جس کا internet name ہے اور انٹر یہ contact number ہے اور یہ جو ہے اس کو جو ہے ہم سائٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اب یہاں سے بات کیا رہا ہے تو یہ کچھ documents ہیں یہ documents دے رکھتے ہیں اس کے بعد جو ہے اس کے بارے میں یہ تھوڑا سا دے رکھا ہے کہ benefit one benefit two benefit three video زیادہ لمبا ہو جائے گا تو اس لیے میں اس کو نئی پڑھ کے بتانا چاہوں گا میں آپ کو مو سے ہی بتا دیتا ہوں کی جو ہے کیا کر سکتے ہیں یہ cashless form ہے جسے وجہ سے آپ cashless یہ لے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ جو ہے individual floater یہ جو پلان دے رکھا ہے کیا سے کیا لے سکتے ہیں تو اس کو ہم ہٹاتے ہیں اور سیدھا جو ہے آپ کو topic پہ لے جاتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اس سے جو ہے کیا benefit سے آپ کو ملتی ہے reliance سے اور ادھر کمپنی سے تو چلیے ٹھیک ہے جی دیکھیں ریلائنس جنرل insurance میں جو فائدہ ہوتا ہے آپ کو ادھر کمپنی کے کوڑنگی ہوتا ہے کہ 90 days before and 90 days after اگر آپ ہوتے 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 پہ علاج کروا سکے تو آپ کو government کے چکر گاڑنے پڑھتے ہیں لیکن آپ نے اگر ہیلتھ انسورنس کروا رکھا ہے تو اس میں آپ بڑے سے بڑے اپولو فورٹیس پولی فیملی اور اس سے وغیرہ بڑے ہسپیٹل میں آپ علاج کروا سکتے ہیں اور اس سے جو ہے آپ علاج کروا کے جو ہے اپنے لائف میں جو پروگریس لے سکتے ہیں اور اپنے جان کو بچا سکتے ہیں اسی لیے آپ ضرور سے ضرور جو ہے کسی بھی کمپنی کی ہیلتھ انسورنس جرور کرائیں اس میں جو ہے نائنٹی ڈیج پہلے کے اور نائنٹی ڈیج بات کے ہیلتھ انسورنس میں فیسلیٹی مل جاتی ہے سیکنڈی چیز بات کی جائے تو اس میں جو ہے نیٹ ناری سربیس ہے جو کی وہ بھی آپ کو مل جاتی ہے ریلائنس میں اگر کوئی پرگنینسی وغیرہ ہوتے ہیں تو ڈیلیبری وغیرہ کے آفٹر ون یار بات کا جو ہے اس میں وہ مل جاتا ہے لیکن کہ اس میں اور کچھ بات کیا جائے تو جو نوٹ ٹائپنگ چارج ہے روم پہ کوئی ٹائپنگ چارج نہیں ہے آپ کسی طرح سے بھی کڑا سکتے ہیں چلیئے ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم اپنے ویڈیو گھتم کرتے ہیں موسیقی